ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل ہوم سائنس کا کوششن پیپر پورا سولف کریں گے جو یہ دو ہزار بائیس کا ہے دیکھ سکتے آپ پچھلا پیپر ہے اس سے پچھلا بھی اپلوڈ ہوا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیے گا اور یہ والا بھی اپلوڈ ہے اور جو آئے گا وہ بھی اپلوڈ ہویا ہے آپ میرے نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں پی ڈی اپ گے مل جائے گی سولف کی تو اس کو شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ہدایات ہیں اس کے بعد یہاں پہ کل مارکس اس کے حسی ہوں گے اور تین گھنٹے کا وقت ملے گا آپ کو تو پہلا سوال اس کے اندر شروع کرتے ہیں تھوڑا سا زون کر لینا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کوئی دکت نہ ہو کسی مینیجر کو کوئی دو ناپسندیدہ کام کے برطاو کا تذکرہ کیجئے کسی مینیجر کے کوئی دو ناپسندیدہ کام کے برطاو کا تذکرہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کمپنی کا کام کا معایدہ تجدید نہیں کیا جا سکتا مطلب جو مینیجر ہے اس کے کوئی دو کام بتانے جس کی وجہ سے کمپنی اس کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ نہیں کر سکتے تو اس کا جواب میں نے یہاں لکھ رکھا ہے ویسے تو دیکھیں میرے پاس دونوں بکس ہیں کچھ کے سوال بکس سے دکھاؤں گا کچھ کے سوال میں نے دھونڈ کے لکھے ہیں تو اس سے دکھاؤں گا دو اہم ترین اخلاقی مسائل جن کا سامنا اے چار پیشاور افراد اور مینیجر کو ہوتے ہیں وہ امتیازی سلوک اور حراسمنٹ ہے کام کی جگہ پر امتیازی سلوک اور ایزہ ریسانی کے نتائج تنظیم کی مالیاتی اور ساکھ کو منفی طور اگر آپ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں امتیازی سلوک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کر رہا ہے کسی کے ساتھ بہت حالت سلوک کر رہا ہے کسی کو بہت زیادہ ٹائم کام کرنے کو کہہ رہا ہے کسی کو کم ٹائم کام کرنے کو کہہ رہا ہے کسی ایک دس گھنٹے کام کر رہا ہے اُنسے بھی بیس ہزار روپے ملنا ہے ایک دو اگر یہ دو کام کرتا ہے مینیجر تو اس کو جو ہے کمپنی کا معاہدے سے تجزیز کرنا پڑے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نوزائد بچے کے لیے کپڑے خریدتے وقت آپ ان چار باتوں کا خیال لکھیں جب کوئی نیا بچہ جو ہوتا ہے نیوبورن بیبی تو اس کے لیے آپ کپڑے خریدنے جا رہا ہیں تو کیا چار چیزوں کا خیال لکھیں گے وہ چار چیزوں کا خیال میں آپ کے ہاں پہ دکھا دوں کپڑوں کا سائز دیکھنے سب سے پہلے تو ہے نا ایسا نہ ہوں کہ بہت چھوٹے ہو جائیں یا بہت بڑے ہو جائیں دوسرا آسانی سے اتار اور چڑھ سکے ایسے ہوں کہ کپڑے کی کوالیٹی اچھی ہوں کپڑے ایسے ہوں کہ چھوٹے نہیں کوالیٹی اچھی کپڑے کا رنگ اچھا اور اس کا رنگ بھی جو ہے بہت پیارا ہو تیسرا سوال ہے چھ سال کے بچے کے لیے دو کھیل سرگرمیہ تجویز کیلئے جو ان کے خام پٹھوں کے ترقی میں مدد کریں دو کھیل بتائی جو ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر سکے ہیلتی بنا سکے ڈیویلپ گروز مسلس کی ان کے مسلس کا چگر تو دیکھتے ہوں کیا ہے گھر کے اندر جیسے بچہ ڈانس کرتا ہے رسی کھوٹتا ہے آنٹ بنانا یہ سب گھر کے باہر ہے ٹھیک ہے پسلنگ پسلنا کودنا چڑنا دونا یہ سارے کام وہ کر لے تو ہو جائے اب چوتھا سوال ہے چوتھا سوال کیا ہے چوتھا سوال ہے کہ بھائی ڈیپلومائن ہوتل منیجمنٹ اینڈ گریٹنگ کرتے ہیں نا کیٹرنگ کیٹرنگ کرنے کے بعد آپ کا بھائی ہوتل کی نوکری تلاش کرنے میں مصروح ہے کسی ہوتل میں ان دو شعبوں کے نام بتا ہیں جو ان کو علم محارت کے حساب سے ان کی ملازمت پر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب دیکھئے تو اس کا جواب آپ اپنے پاس سے لکھ جاتے ہیں وہی فائیو سٹار ہوتل ہے اور کھانے پینے کے ہوتل ہے وہ دو شعب ہیں جہاں پہ منہ آسانی سے ملازمت مل جائے گی ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ گھرے لو سائنس کی دو غلط اہمیہ بیان کیلئے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے وہ واضح وہ واضح نہیں تو پہلے تو میں ایسی بتا دوں دکھا بھی دوں گا پہلے غلط فہمی یہ بھیلی بھی ہے کہ صرف یہ لڑکیوں کا سبجیکٹ ہے حالانکہ ہوتلوں میں زیادہ در لڑکے ہی کام کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہوم سائنس صرف جو ہے وہ کھانے پینے تک مہدود ہے بلکہ ٹیک سٹائل کپڑے کا کام سجاوت کا کام دائیجیشن کا کام سب اس میں ہوتا ہے پھر میں آپ کو اس کا جو ہے آنسر دکھاتا ہوں بک ٹیک ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے ہوم سائنس کا مطلب صرف کھانا پکانا سلائی کڑائی بنائی اور گھر کی سجاوت آ رہا ہے مگر دراصل ہوم سائنس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ پھیلہ ہوا ہے یہ کیسا مضمون ہے جو آپ کی گھر جرستی اور رہن سیناٹ اٹھا ہے سائنس کی تعلیم تو دیتا ہی ہے اور ساتھ میں آئندہ زندگی میں آپ کی ملازمت یا کام اور خود اپنے کام کرنے کے موقع اٹھانے کے لیے معلومات فرام کرنے کے ساتھ آپ کو تیار بھی کرتا ہے دیکھ ہے جی یہ ساری بات ہے آپ اس میں دیکھ دیجئے گا اگلا سوال آتا ہے ہمارے سامنے آپ کی سکرین پر اسے دھیان سے دیکھے گا اگلا سوال ہے اس کا جواب یہاں پہ بھی لکھ رکھتا ہے پانچ اوڑا جو بڑا ہے کہ اس کو کھانا پکانے تک اور سلائی تک ہے نا پہتا سوال ہے کہ آلو کے تحفظ کے لیے ڈی ہائیڈریشن کا طریقہ استعمال کرنے کے چار فائلیں تحریر کیلئے تھی یہ وہ کون سے چار طریقے ہیں جس سے ہم آلو کو کیا کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہے ڈی ہائیڈریشن کے طریقے سے پیسے بچا سکتے ہیں کھانے کے زیا کو کم کر سکتے ہیں اور کھانا پکانے کو تیز کر سکتے ہیں آپ کھانے میں مسالے بھی شامل کر سکتے ہیں جب اسے آپ اسے خوشک کر سکتے ہیں چار طریقے ہیں ساتوہ سوال ہے خریداری اور بیس لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے سے پہلے آپ کی بہن کو گھر کی صفائی کرنی ہے ان چار بنیادی طریقوں سے انتظام سازی اپنے تمام حضب حاصل کرنے میں مدد کریں تھی کہ خریداری اور بیس لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے سے پہلے وہ بھی بہن کو گھر کی صفائی بھی کرنی ہے تو کیا کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ساتوہ کا یہاں پہ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ فرش دوے پھر فرش سکھائیں گے پھر بیت الخلا اور باتروم ساف کریں گے ساری جگہ سے دھل ساف کریں گے سارے برطن دویں گے اور سکھا کر رکھیں گے یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے تو گھر کی صفائی کے بارے میں بتانا تھا اگلا سوال ہے کہ آپ کے پڑوسی دو مہینے بعد اپنے بچے کو سینے کا دودھ پلانا بند کرنا چاہتی ہے اسے سینے کا دودھ پلانے کے چار فائدے بتاتے ہوئے تیار کیجئے وہ عمل جاری رکھیں تو آنٹوے سوال کا جواب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پلانے سے بچوں کی کچھ مختصر اور طویل مددی بیماریوں میں بچنے میں مدد مل سکتے ہیں اسے یہ بتائیں کہ بھئی اگر وہ اپنے سینے کا دودھ یعنی چاہتی کا دودھ پلائے گی تو اس سے بچوں کی بیماری دودھ پلانے کے لیے بچوں میں دمہ موٹاپا ٹائپ ڈائیبیڈیز اور اچانک بچوں کی موت کے سیڑھوں کا خطرہ کم ہوتا ہے دودھ پینے والے بچوں کے کان کا انفیکشن اور پیٹ کے کیڑے ہونے کے امکان بہت کم ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے ماہ کا دودھ پلائے جاتا ہے ٹھیک آج کل ماہ کا دودھ تو بچے پینی رہے اس وجہ سے جو ہے اچانک دمہ اور یہ سب ڈائیبیٹیز وغیرہ ہو جاتے ہیں اگلا سوال ہے نوہ کہ سیما یہ جانچ کرنا چاہتی ہے کہ کیا یہ کپڑا خالص سوٹی ہے اس کام میں برننگ ٹیسٹ اور بچے ہوئے راک کی مدد سے آپ اسے پہچاننے میں رہنمائی کیجئے ہیں مطلب کیا اس کا طریقہ ہے کس طرح وہ پتہ کرے گے یہ خالص سوٹی ہے تو اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سادہ جلا ہوا سٹیٹ روئی کے جننے پر صرف راک نکلے گی جیسا آپ پاشی مولیوں کے درمیان پاودر میں زیریزہ ریزہ کر دیں جلتی ہوئی روئی سے جلت ہونے کی غزہ کی طرح بھوئے گے پلاسٹر ملاوٹ پگل کر پلاسٹک کا ملوہ بن جائے جس سے جلنے والا پلاسٹک کی بھو آتی ہے ٹھیک اگر پلاسٹک ہو تو پلاسٹک کی ہو آئے گی ورنہ راک ہو جائے گی تو پتہ ہی لگ جائے گا تو بھئی یہ اوریجنل ہی ہے اس کے بعد جو ہے دسوہ سوال ہے ہمارا کہ فرق بتانا فرق کیجئے برانڈ لیبلز اور سرٹیفیکٹ لیبلز کے درمیان فرق کیجئے دونوں کی ایک مثال بھی دیجئے ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ لیبلز کے مقصد سارفین کو دوسری صورت میں ملتی جلتی مسنوات کے درمیان فرق کرنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے جو برانڈ کا لیبل ہوتا ہے اور سرٹیفیکٹ لیبل ہوتا ہے کچھ لیبل صرف پروڈیوسرز یا پروسیسر استعمال کرتے جو مقصود رہنمائی عمل پر لاغو ہوتے ہیں جن کی تصدیق فریق سالس یعنی تھرڈ پارٹی سے ہوتی ہے جیسے سی ای ای ایف سی سی آئی سی ای سی سی وغیرہ ٹھیک ہے یہ ہو اب ہے اگلا سوال گیاروہ سوال ہے نسان نے رنگائی کی ایک نئی اکائی لگائی ہے کپڑوں کو رنگنے میں چار مرحائل کے متعلق اس کی رہنمائی کیجئے تاکہ وہ بہتر چناؤ کر سکیں تو اس کا جواب ہے گیاروے کا رنگنے کے عمل ڈائی اور فائبر کے درمیان تعمل کے ساتھ ساتھ رسے کے اندرونی حصے میں ڈائی کی حرکت ہے عام طور پر رنگنے کے عمل میں جذب آبی محلول سے رنگوں کے فائبر کی سطح پر منتقلی اور بازی رنگوں کے فائبر میں پھیلنا شامل ہوتا ہے گھومنا سپنننگ بے ترتیب ریشے اسٹائل کے بڑے پیمانے کو بڑے لمبائی کیکائی سوٹ میں تقدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں سوٹ رنگنا رنگین ماددوں کے استعمال کے ذریعے قدرتی سوٹ کو رنگین سوٹ میں تقدیل کرنے کا اور تانہ بانا جاتا ہے فنکشن دیتا ہے ہر فائل چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد باروائے کہ روحن کے داتوں میں ان دنوں خون آنے لگا ڈاکٹر نے اس کی وجہ اس کے کھانے میں کچھ تقضیہ کی کمی بتایا اس تحقیقی تقضیہ کی پہچان کیجئے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے کھانے میں تین غزہ سامن کرنی چاہیے اس کا مشورد ان تقضیہ کے کوئی دو کاموں کی وضاحت کیجئے تو باروے سوال کا جواب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ ہلکی جات پر مسوروں سے خون بینہ یا مسوروں سے خون بینے کا رجحان وغیرہ یہ سب ویٹامین سی کی کمی ستے سے جڑا ہوا ہے ویٹامین سی کی کمی کے نتیجے میں مسورے میں سوجن خون بینہ اور درد نہ کھو سکتا ہے ویٹامین سی کی کمی دنیا بھر میں عام ہے لوگ ویٹامین سی سیپلیمنٹ لے کر اس کا علاج اور روک تھام کرتے ہیں سنترہ امرود شکرکندی کو کھانے میں شامل کرنے سے ویٹامین سی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے بھائی اگلا سوال ہے سوال نمبر تیرہ سوال تو دیکھیں بہت ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے ہی اس کے سوالات سمجھا دوں سوال نمبر تیرہ ہے توا میں پکوڑے تلتے وقت توا میں پکوڑے تلتے وقت سدھا جل گئی اس حاصلے سے بچنے کے لئے اسے کن چار احتیاط پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا بھی اسی میں پڑھ لیتے ہیں کاربوہائیڈریٹ ویٹامین سی اور پروٹین پر نم پر نمگری کا کیا اثر پڑتا ہے تیروے کے ایور بھی اس کا جواب ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ تیل میں آگ لگنے کی صورت میں آپ کے پاس ایک اچھی طرح سے پٹنگ والا ڈھکن ہو جو ڈھکا جا سکے اپنے تیل کی درجہ حرارت چیک کریں گیلا کھانا کبھی بھی گرم تیل میں نہ ڈالیں گرم تیل کو پین میں کھلا ہوا نہ چھوڑیں ٹھیک ہے دوسرا ہے گیلے گرمی کے علاج کی دورات جیسا کہ سبزی اور پلو کو بلیچنگ اُبالنے اور کیپنگ پروسیسنگ پانی میں کم کہ کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ ساتھ مائیکرو کافی نقصان ہوتا ہے اگلا سوال ہے کام کو آسان بنانے کے کوئی آٹھ طریقے کو فہرست بنائیں کام کر رہے ہیں آپ کیا کیا کرنا چاہیے بیٹ کر کام کریں کھیچنے کے بجائے دھکیلیں ٹانگوں سے اٹھائیں نہ کہ اپنے پیٹ سے کھیچنے موننے سے گریس کریں چیزیں جمع کرنے کے لئے ٹوکری کا استعمال کریں صحیح اُچائی پر بیٹ کر کام کریں چیزوں کو دھکیلیں اور سلائٹ کریں چیزوں کو اپنے جسم کے قریب رہتیں ٹھیک ہے یہ کام اگلا سوال ہے سوال نمبر پنزہ کہ نو بلوغیت ٹھیک ہے دور کے کنی چار عام خصوصیات لگئے جو نو بالک زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کو بتانا چاہتے ہیں اس کا جواب ہے جوانی نو بلوغیت کی کئی جوانی اور ذہنی طور پر تیزی سے ترقی جنسی کشش علمی نشو نما نئے مشاقل میں دلچسکے اور خود کو دریافت کرنا یعنی انسان جو ہوتا ہے نا جب جوان ہو رہا ہوتا تو وہ ان سب چیزوں کی طرف دوستوں کے ساتھ شمولیت نومری کے لیے بہت سے فائدے رکھیں بشمول ساتھیوں کی جانب سے مسترد کے جانے کے نقصان دے اثرات سے تحفظ تاہم اس طریقے کار کے بارے میں بہت کم معلوم ہے جس کے ذریعے دوستی اس عمر میں اپنی حفاظتی گردار ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بھائی یہ دیکھو دوستی کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کوئی چاہیے جو اس سے بات کرے اس ویسے وہ دوستی کرتا ہے اس ویسے اگلا سوال ہے کہ شیلہ نے پانچ میٹر کے کپڑے کی قیمت ادا کی لیکن اس کے درزی نے بتایا کپڑا ساڑھے چار میٹر ہے کن طریقوں سے کپڑے کو سوداگر نے شیلہ کو دھوکہ دیا ہوگا اس حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا جواب بھی میں نے نکال لیا اشیاء کو ناکس کوالیٹی یا کم مقدار دینا ٹھوٹ کے لیے جو ہے چار میٹر کا جب اس نے ناپا تو اس نے نکلا تو خود پروش حرکت یہ کرتا ہے یا چھوٹا دیتا ہے کپڑے کو ناپتے وقت کپڑے کو کھیچ دیتا ہے اللہ پہلا ہوئے کام کرتا ہو اور کپڑے کو کھیچ دیتا ہو اور کیا کرتا ہوگا بھائی اسی کا ہے یہ مٹیریل کپڑا چھونے میں بہتر ہونا چاہیے ہے نا جب آپ کپڑا خریدیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کپڑوں کے ٹنگاؤں ہونے کا انحصار ریشے کی خسم اور کوالیٹی سود کی مضبوطی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں بس یہی ہے اس کے اندر اتنا ہی لکھنا ہے اگلا سوال ہے بچوں کے علاوہ امتیاز جواب مشاہدے میں آیا ہے ان میں سے کنی چار کے بارے میں آیا ہے کنی چار طریقوں سے تعلیم میں اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے بھائی تعلیم کرول ایک لڑکی کی زندگی میں تعلیم کرول ادا کر سکتی ہے یہ لڑکی ہے جو آگے چل کر خاندان کے ہر فرق کا سار اسی لئے اس کے لئے تعلیم بڑی اعمیت تعلیم درزیر طریقوں سے مدد کر سکتی ہے تعلیم جو ہے لڑکیوں کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے تعلیم کے ذریعے اپنے چاروں طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آگا رہے تعلیم انہیں معاشی آزادی فرام کرتی ہے تعلیم کتے دمادی پیدا کرتی ہے تعلیم یافتہ لڑکی آگے چل کر تعلیم یافتہ ماہ بنیں گے ہے نا تعلیم یافتہ ماہ اپنے بچوں کو پیش آنے والی روزمرہ کے مسائل کو سمجھیں گے اگر والدین اپنے بچوں کے تعلیم یافتہ بنائیں گے نا سے ان کی بیٹی کی مدد کریں گی بلکہ ان سے بہتر بہت اچھی بیوی اچھی ماہ بھی بنیں گے اسی طرح پورے سماج کی مدد کریں گے اس کا جواب یہی تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر اٹھارہ کے کپڑے تیار کرنے کے درزیل تقنیقوں کی وضاعت کریں بنائی غیر بنائی نیٹنگ لیس چاروں طریقے بنانے اس کا جواب میں آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھئے آپ اٹھارے کا جواب ہے دستی بنائی مشینی بنائی بغیر بنائی سوٹی بنائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب کے بارے میں دستی بنائی وہ ہوتی ہے جو کپڑے بنانے کے لیے عام طور پر سب سادہ استعمال چٹائی بنتے وقت ضرور دیکھا ہوگا دستی بنائی ہاتھوں سے جو بنتے ہیں سلائی یا مشین کے ذریعے بنائی نیٹنگ جیسے کہتنا ہے ٹھیک ہے مشینوں کے ذریعے سیٹھیں اور بغیر بنے ہوئے کپڑے نون ویوی مشین کی بنائی سے تیار ہو توتی انہی دھاگوں سے بنے ہوئے جہال اردار کپڑے جو لیے گے پوٹوی نیٹس اور فیتے لیس مہیم قسم کے ریزائن بنائے لگے سلٹوں کی آڑی ترچھی لکیروں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں یہ پانچوں طریقے میں آپ کو بتا دی چار اپنے پانچ بتا دی ایک سا بتا دی اگلا سوال ہے کہ بھائی آپ کے چاچا اپنی آمدنی اور خرچ کا ریکورٹ نہیں رکھیں آپ انہیں ان کے چار نقصانات بنایاں انہیں مشورہ دیں گے وہ ان چار طریقوں سے اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے انہیں وہ چار طریقے ہمیں بتانے ہیں کہ جس سے وہ اپنی آمدنی ہو جا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بنائیں کہ آپ لکھ کے رکھے ہیں کیا خرچ کر رہے ہیں کیا آپ لا رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کیا مٹیریل میں خرچ ہو رہا ہے کم چیزوں میں ساری بات ہے تو جرنلیں آپ اگلا سوال جو ہے بیس وی ایمپورنٹ ہے کہ ای سی ڈیز میں مطلب آئی سی ڈی ایس ٹھیک ہے میں داخل کیے گئے بچوں کو عشراہ کو اور سراسیم سے دو چار ہیں ان دونوں کو کیا کیا یک وجہ ہو سکتے ان چار علامت کی بنیاد پر ان بیماریوں کو پہچان پہچانا گیا ان بچوں کے لئے کم قیمت کی دوا کی دو غزہ تجویز کیجئے یہ کم قیمت کی دو غزہ بتانی ہے تو یہ وہ دو غزہ کیا ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہے بھائی بیسویہ کا جواب یہ ہے کہ پروٹین توانائی کی ناقض وضائیت پی ای 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 ایم دو طرح کے ہوتی ہے مراسم سوکھا یا تحلیل بدن گواشی اور کور مندرجہ والا دونوں حالتوں میں جسم کی بلادگی رکھتے ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اسی لئے ہوتا ہے کہ بچے جو کھانا کھاتا ہے اس میں توانائی کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ازباب یہ لگا ہے توانائی اور توٹین کی کمی عمر کا زمراہ بارہ مہینے سے پہلے کہ عمر ایک سال سے تین سال یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اگلی سوال آتا ہے کہ کنی چھ غیر ماحول دوست پیداوار انام بتائیں جو ماحولیاتی تنزل پذیری کو بڑھاتے ہیں ہر ایک کے لئے ایک ایک ماحول دوست پیداوار کا مشورہ دیجئے جو متبادل کے طور پر استعمال کر کے صاف ماحول کی طرف بڑھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں مٹی زمین کی خراجی ٹھیک ہے اس کا جواب آگے بھی ہے جنگلات کی کٹان ہوا کی خرابی پانی کی خرابی سلام کی حالات ٹھیک ہے مٹی خرابی بتائی دیئے جنگل کا کٹان ہو رہا ہے یہ سب اس کو پھیلاگے لکھ دینا بس ٹھیک ہے بھائی اس کو آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے پھیلاگے لکھنا اور بھی اس کا جواب دکھایں تم ٹھیک ہے اور بھی اس کا جواب ہے ماحول دوست ماحول دوست کیا ہے بغیر سیسے کا پیٹھو غیر ماحول دوست پیٹھو دبل ریفائنڈ موٹرائی کوڑ موٹرائی پانی سے تیار کردک ہیں مصمید ہیں یہ سارے دوست اور بھی وجوہات ہیں اٹھارپٹ بھی دے رکھتے ہیں غیر ماحول دوست کے طریقے بھی دے رکھتے ہیں یہ دیکھ دیا ٹھیک ہے اگلے پیچھ پہ بھی یہ سارے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے باعث با کہ کنہی تین معاون معاون مطلب مددگار جن کے استعمال سفید کپڑے کو پیلے پن کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے مطلب اگر کوئی سفید کپڑے کا پیلا ہو پڑی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا اس کے استعمال کس طرح کیا جاتا ہے یہی بتانا ہے کہ اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دے گی آپ ٹھیک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے اس کے اوپر سابون سے روڑ دیں یا جو آپ اسے جو ہے ڈریک لین کروا لیں یا آپ اس کے جو ہے آلہ جو ہوتا ہے وہ لگا لیں اس سے بھی سپڑے کیا ہو جائیں گے پیلاپن ختم ہو جائیں اس کے بعد جو ہے اپشنل ہے سیکشن بی اپشن ون ہے چاہے تو آپ یہ کر لیں اس کے اور چاہے یہ والا بی والا کرنے یہ اپشنل ہوتا ہے اور یہ ہاؤس کیپنگ ہاؤس کیپنگ جو ہے اس کے لیے گھر کے انتظام کے لیے نہیں تک یہ پورے ہو گیا تھا آپ کے کیونکہ آپ نے شروع میں شاید دیکھا نہیں آپ کو ایک بار دکھایا تھا حصہ اے کے حصہ بی کے جو اختیاری سوال آتے ہیں آپ کو اپشنل کرنا ہے تو جو ہم نے پیچھے والا یہاں سے شروع کرایا یہ تو حصہ اے کر دیا تھا سورا اختیاری ہیں پین ہولڈر سے آپ کیا سمجھے جس میں پین رکھے جا سکتے ہیں روم کولر کو رکھ رکھاؤ کے لیے چار مشورے ہیں روم کولر روم میں جو کولر ہوتا اس کی صفائی رکھیں پانی بدلتے رہیں اور پانی میں جو ہے وہ مچھر والی دوائی ڈالتے رکھیں دیکھے اور وقت وقت اس کے جو پردے ہوتے ہوں بدلتے ہیں یہ تھا ایک معقول ہوتل میں کنٹرول ڈیکس کی نگرہ کے طور پر اسے کون سے آٹھ ذاتی حفاظ حفظانِ صحت عادتیں بنانے تب سے پہلے تو اپنے کپڑے صاف رکھیں میں نا اپنی آواز اچھے رکھیں اپنے آپ کو میک اپ میں رکھیں اپنے جو ہے ہسی مطلب مسکرات بنائے رکھیں اور وقت پہ آئیں وقت پہ جائیں ڈسیبلین بنائے رکھیں یہ ساری بات ہیں ستیل ایک وال پلیٹ جس پر مہین ڈیزائن بنے ہو اس کی صفائی سترائی گی پولش کرنے سے پہلے کون سے چار بنیادی سلوگوں پہل لگنے جائے یہی کہ وہ اس کو کلین کر لیں دھولیں سکھا لیں یہ ساری بات ہیں اوپشنل تھی یہ والا کرنا تھا اور یہ والا کرنا تھا تو میں نے تو بھائی یہ والا آپ کو کر کے دکھا دیا امید ہے کہ آپ کو یہ کوششن پیپر سمجھنا ہوا ویڈیو پسند آئی دو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو اگر ابھی چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا گھلا دوا دو گھنٹی کی صوری گھنٹی دوا دو تاکہ دیلی اپ ڈیٹس ملتی